وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح سارے سنسار وچ جتھے جتھے بھی نانگ ناولیوہ سنگتہ بیٹھیاں ہیں انہوں نے گیاتری دسیہ جاندہ ہے کہ آج ماتا سیب گورجی دا جنم دن ہے اور اس جنم دن اس بند وچ میں اپنے بلوں اپنے پروار بلوں تی چینل مٹیاں دے رہا بھائی سرجی سنگھ بلوں لکھ لکھ ودائی دندہ اس تو پہلنا کہ ماتا جی سے جیون بارے وچار شروع کریے پہلنا ہم ماتا جی نویاز کر دے ہوئے ہیں پانج باری جتھے جتھے ہی کوئی نانگ نام لیا بیٹھے نے تے مور منترز جاب کریے ایک اونکار ستنا کرتا پرک نربھو نربھر اکال مورت اجونی سہبھن گر پرساد ایک اونکار ستنا کرتا پرک نربھو نربھر 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 اکال مورت اجونی سہبھن گر پرساد وائح گروہ وائح گروہ وائح گروہ وائح گروہ وائح گروہ وائح گروہ جی کا خالصہ وائح گروہ جی کی فتح سکھ ترندی نہیں گرنانگ دیجی نے رکھی ہے سکھ ترندی نہیں گرنانگ دیجی نے رکھی ہے تے باقی گروہ تک یہ جرا ترم ہے فالی پوت ہویا گرنگر دیجی نے گرنگر دیجی نے گرنگر دیجی پاچھتا پر چار گیتا ہے گرنگر دیجی نے پہلے پنگر پاچھتا سنگر دا پرمان دے کے اس سے کون جپتا پر تعلیان دی ہے گرنگر دیجی نے نگر وسایہ عمرت سار جنہوں گرنگر کا جاکبی گہن دے نے گرنگر دیجی نے بنایا عرماندر صاحب سرین علی عمرت سار نوں ایک ببارک شہر دو دے بکست کیتا ہے یہ بنیا سے کون دا کندریستان گرنگر دیجی نے میری پیرین دو تلوارہ بہن کے جی ظالم کو مسیح انہوں سب سکھایا گرنگر صاحب گرنگر کشن صاحب جی نے سکیتہ پرچار کیتا ہے گرنگر دیجی نے اپنے سیزہ بلدان دے کے اسابت کر دیتا نہ کہ اس تو ڈروں نہ ڈراؤ اور اپنے عقیدے سے پکیڑ ہو پیہ کہوں کو دیتنا ہے نیا پیمانتان گرنگر گووین سنگی نے جت سے پکستیدہ پرچار کیتا ہے نالکھنڈا کھڑکا کے شکستیدہ پرچار کیتا ہے میں ہن گل کرنی ہے ماتا صاحب گوھر جی دی سکھتے آسوچ ذکر آندہ ہے کہ گرنگر گووین سنگی شادی ماتا سندری جنال ہوئی سی تے انہ دکار چار سا زادے ہوئی سی جنہ در نا پہلی پانچانو ہو اس سمیں ایک روای سی کہ میری سنگتان بچپن تو ہی سوچ لینی آسی کہ یہ بچی ہے اسی گروہ سالنا لیا دیتی ہے منج پتار نا تے اس چیزنو فلی پوت وہ کر دیا سا جنہ دو بچی بڑی ہوندی سی سو صاحب گوھر جی چھوٹی سی صاحب دیوہ دا نہا سی تے یہ سوچ مہا پہ انمان چاہا گئی جنہ دو بچی بڑی ہوئی تے گروہ دربارہ کہن دین جی اے بچی اسی بچپن تو ہی تو اٹھے دار داتی سی گروہ سالنا کہا دیکھو دنیاوی طور تے اسی بیاتا ہاں ساڑے بچے بھی نے ہوند تو اسی بچی نو میرے لڑے لڑے لائے آیا ہے تے میں بچن پو گانواز سے شادتہ جنہ کارلنگا پر گریسی سباندنی ہونگے تے انہوں میں بناواں گا ساری خال سے دی ماں تھا کیونکہ ہر ماں اچان دی کہ میرے کار علاج روڑ ہوئے نیتے ماں ماں نہیں کون دی پھجیس ماں تھا سارا خاصا پھنسی بچے بانجان وہ سماں تو وڈہ اور کون ہو سکتا ہے جیدوں گلگوونس جنہیں امرس انجار کیتا ہے پانچ بانیاں جاو کیتا ہے کھنڈا فیریاں جالدے بچے جس جنگ جنہیں پتاستے نے ماتا سیہ دیوانے پائے دیں تے جیدوں انہیں امرس چھاک لیا انہ دنہ ماتا سیہ دیوانے دوں ماتا سیہ کور بن گیا اور انہ نے دیکھیا کنیاں کربانیاں یہاں سے کہتے آج کہ چار سوزادے سنسار تو چلے گئے گرتیگ بادر جی چلے گئے گلگوونس جن جی چلے گئے ماتا جی ڈولیننگ اور انہ نے سکھ پندی اگواہی کیتی ہے مہشہ ہی اندہ ہے جنہوں کاردہ کو مخی چلا جائے جی جی پچھے پروار کابل نہ ہوئے پروار پروار رول ہی جاندے رہے پر جڑی ہوئے گرو گوونس نے سنگھنی ہے جنہوں در نام پانے پروار چلدہ ہوئے نہ آپ ڈول دی نہ خالصہ پانسنو ڈول دی اس لئے جنہوں پہ کہنے ہیں خالصہ پرکڑیو پرماتم کی موج جڑا خالصہ پرمیشن کی گرپا نہ پیدا ہویا ہے وہ دا گلیاں دنی ہو سکتا خالصہ پرمیشن کی گرپا پیدا ہویا سی پیدا ہے اور پیدا ہی رہے گا کیونکہ جنہوں ساٹھے اندر نیک نیتی آجائے شب گھن آجائے تاں شریر مار جائے مار جائے لیکن وہ گھن گھن گئی نہیں مرتے تو میرا خیال ہے ماتہ صحیب کر بارے ان شب دی کافی نے اس تو پہلا میں کوئی شروع کرا پہلا پا ماتہ صحیب کر انتظار یاد کر لیے نازلہ سمر چلے گا اور جسے جسے نانک نام لیا بیٹھے نے نازلہ میرے جواب کرو ایسانو سچی سردان جی لیے ماتہ صحیب تانہیں 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 ماتہ صحیب کر جی تانہیں 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 ماتہ صحیب کر جی تانہیں وائی گرو 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 تانہیں 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 ماتہ صحیب کر جی تانہیں 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 ماتہ صحیب کر جی رن ہیں وائی گروہ جی کا خاصتہ وائی ریفتے دو جی اپیسوڈ جے کوئی زلام آگے